ایک بار پورنا آپ سبی کا اس چینل پر بہت بہت سواگت ہے ہاردی کبی نندن آپ کا دیش پر میں موسم کا بدلاؤ جو ہے موسم کا بدلتا میجا جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اتر بھارت پر آیا پرباوی ویسٹر نیستر ونگ سے موسم کو بدل رہا ہے اس ویڈیو میں میں بات کروں گا اگلے دس دن سمبون بھارت میں کیس آ رہے گا موسم کا حال کہاں ہوگی بارش کہاں رہے گا شوشک موسم اور لگبک آج سولہ اکٹمبر ہے شبہ کے لگبک ساڑھے آٹھ بج رہے ہیں دیش کی ادھیکانش راجو پر جس میں اتر بھارت کے میدانی راجو پر کافی بیاپک ورشہ کے ساتھ اولا بشتی اور توفانی ہواوں جیسی انٹینسیٹی لے کر جو ہوای ہیں وہ چل رہی ہے اور کئی نہ کئی بارش کا جو پرباو ہے وہ ایک بڑے شتر پر دکھائی جارہا ہے آسمان میں کافی گھنے بادل چھا چکے ہیں اتر بھارت کے راجو پر راجستان کے اوپر کافی برباو کافی زیادہ چھوڑ رہا ہے ویسٹر نیسٹی ونگز اور پنجاب اور ہریانہ کے ادھیکانش بھاگو پر لائٹننگ اسٹر ایک تینڈر شٹوم کے ساتھ بیاپک ورشہ والے بادل نرمان ہوئے ہیں اور یہ بادل کافی بیاپک ورشہ ہی سمجھ دے رہے ہیں اور راجستان کی سینٹرل بھاگو پر بھی بادل بنے ہیں ھالکہ انٹینسٹی تھوڑی کم ہے لیکن اولہ وشٹی کے ساتھ یہ بادل بارش دینے والے ہیں پاکستان کے طرف سے لگاتار بادلوں کا نرمان ہو رہا ہے اولو کی برسات لے کر یہ ویسٹرن ریسٹرن آ رہا ہے ایسے میں اتر بھارت میں کل مدی راتری سے ہی اولو کی بوچھارے چرو چکی ہے اور ابھی بھی کئی علاقوں میں بارش کے ساتھ اولے گر رہے ہیں تو اس میں ساؤدانی کی آفشکتہ رہے گی اور ابھی بھی اگر میں کہہ دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسم میں بدلاؤ جو ہے وہ مدی بردیش تک ہو چکا ہے مدی بردیش کی اتری باغوں پر بھی لائٹننگ کے ساتھ بارش والے بادل نرمان ہو رہے ہیں حالانکہ ان بادلوں سے بارش کی امیدیں یہاں پر تھوڑی کم ہیں ریسٹرن دللی پر بھی بارش ہونے کے آثار آج نظر آ رہے ہیں کئی علاقوں میں گھرجنہ کے ساتھ تیج بارش کے ساتھ اولہ ہونے کی سبھاؤنہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ اتر بھارت پر ویسٹرن ڈیسٹرونکس بھاہ بھی ہے اور یہ کافی بیابک بارش دیش کی راجب پر دے گا سولہ اکٹومبر سے موسم کی بات کرتے ہیں اور سولہ اکٹومبر کو بھی کئی علاقوں میں جم کر بارش ہونے کے آثار یعنی کہ آج سولہ اکٹومبر کو صبح کے قریبا ساڑھے آر بج رہے ہیں اس سمائے بھی دیش کی راجب بارش ہو رہی جیسا کہ میں آپ کو بتایا ہاں اور کچھ اس طرح کا سین بھی موڈلز دیکھا رہے تھے اور موڈل کا اینڈکیشن اگم دیکھیں تو سولہ اکٹومبر کو لگبت مدی بردیش کے دکشن پچھویں شیطروں پر اور ساتھ ساتھ دلی کے دکشن میں بارش ہونے کے آثار نظر آ رہے ہیں گوزیات کے پورو بھاگو پر صورت تک بارش ہونے کے آثار نظر آ رہے ہیں اولاوشٹے کے ساتھ اتر بردیش کے بھی کچھ پچھویں شیطروں پر بارش والے بادل نرمان ہوں گے ایسا موڈل اینڈکیشن دے رہے ہیں اور کچھ اس طرح کا سین ابھی نظر آ رہا ہے اتری مدی بردیش کے بھاگو پر جہاں بادلوں کی گرجنا کے ساتھ لائٹنگ سٹیکٹ انڈرشٹوں کی گتویدیاں دیکھنے کو مل رہی ہے تو کئی نہ کئی دو پر بعد اور اضافہ ہوگا بارش میں یہاں پر اس کے علاوہ بارش کی سمبھاونا ہی جو ہے وہ آج راجستان کے جیسل میر میں کافی بھی اپکتور پر نظر آئے گی اولاوشٹی کے ساتھ بیکانے شیگنگا نگر اور آسپاس کے بھاگو پر بارش ہونے کے اثار ہیں چونکہ آپ کو پتا دوں کہ راجستان کے حدیقاج علاقوں پر کل سے ہی موسم بدل گیا ہے راتری سے ہی بارش کا برباو شروع ہو گیا ہے اور خاص کر پچھویں راجستان کے جو پاکستان سے لگے بھی شیطر ہیں وہاں پر بارش کے ساتھ اولاوشٹی کا برباو شروع ہو چکا ہے آگے بات کرتے ہیں پنجاب بھریانا اور آسپاس کے بھاگو پر بارش ہونے کے اثار ہیں اولاوشٹی کے ساتھ اس کے علاوہ اتراکن جبوکشپری مچال میں بھی بارش ہونے کے اثار نظر آ رہے ہیں اولاوشٹی کے ساتھ اس کے علاوہ پربتی شیطر میں جس میں لیلدہ اور آسپاس کے بھاگو پر کشمیر میں ہمپات کی سمبھاونا جو ہے وہ نظر آ رہی ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسم میں کچھ زیادہ بدلاؤ نہیں ہوگا بیہار جھاڑکن پچھیں بنگال اور ساتھ ساتھ ایدھا چھتیز گڑھ پورو مدی بردیش اور آندھے بردیش کے کچھ اترپورو شیطرے یہاں پر موسم لگ بک ساب رہے گا بارش کی سمبھاونا نہیں اس کے علاوہ دکشن پائدی بھارت میں کیرال کناڑک تمیل ناڑو اور کچھ آندھے پردیش کی دکشن طور پر رمضی کے بڑے شیطر کو پربھاویت کرنے والا ہے جس کے پرباو سے بارش کے ساتھ آئے اولا اولے بشتی جو ہے وہ کسانوں کی کمر توڑ سکتی ہے اگر پسل ہے اور ابھی بھی پسلوں کے نکاسی کا کاریہ نہیں کیا گیا ہے تو اس میں مشکلیں اور بڑھ سکتی ہے فیلال بارش کی سمبھاونا کی بات کرتے ہیں راجستان کے دیکانش علاقوں پر موسم سکری رہے گا اور پچھیں راجستان کے دیکانش علاقوں پر بھاری بارش کے ساتھ کچھ علاقوں میں اولا بشتی کی ایسا نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ مدیبردیش کی اتر پچھیں شیطر پر جس میں لگوے گم دیکھیں تو نیمج منصور اتلام سے لے کر ادھر بھوپال تک ساتھ ساتھ اتر میں گوالے چمل سنبھا کے شیطر پر اور پورو میں ریوہ تک بارش ہونے کے آثار نظر آ رہے ہیں تو مدیبردیش کی نیواز شکل بھی اولے کی بوچھار جو اللہ کو ہے وہ یا پر دیکھنے کو بند سکتی ہے کچھ علاقوں میں اس کے علاوہ مگذہب پڑھن سوا مانسون کا یعنی کی پوسٹ مانسون سیزن کا جو پرباب ہے وہ شروع تاہت پر نظر آئے گا اور پوسٹ مانسون سیزن کی بارش جو ہیں وہ یا پر ریکورٹ کی جائے گی اس کے علاوہ دلی پر بارش ہونے کے آثار اولا بشتی کے ساتھ نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی پنجاب ہریانا اور لیلداغ جممک شمید ہیمچل اور اتراکن کے باقو پر بھی بارش اولا بشتی اور اوپری حصے یعنی کی لیلداغ اور کشمیر کے علاقے یہاں پر برباری ہونے کے ایسا نظر آ رہے ہیں باقی سنٹرل میں یہ گرم دیکھیں تو مہاراچ پر زیادہ پر برباؤ نہیں ہوگا اور چتیزگر کے علاقہ پر زیادہ پر برباؤ نہیں دیکھا جائے گا پوریسا پر بھی موسم ساپ رہے گا اور ساتھ زیادہ پروتر بھات بھارت میں بھی دیکھانچ لگوں پر ہلکی سمتھی ہونے کے آثار ہے دیکھشت بھائدی بھارت میں کیرل کناٹک میں بھاری بھاری بھاریش ہونے کی سمبانہ نظر آ رہے ہیں اور یہی سمیہ ہوتا ہے جب کیرل کناٹک کے دیکھانچ بھاگوں پر بھاری ورشہ ریکوڈ کی جاتی ہے تمیل لادوں میں بھی بھاری بھاری بھاریش کا ریکوڈ تو پردیشن ہوتا ہے اٹھار اکٹومبر کے استدھی پنجاب ریانہ راجستان اور اتر پوروی مدیبردیش اور اتری پوروی اتر پردیش کے بھاگوں پر مدیم ستیج بھاریش ہونے کی سمبانہ بچھم اتر پردیش کی وہ ستیج جو دلی سے لگوے ہیں اتراخن سے لگوے ہیں وہاں پر بھاری ورشہ کچھ سمبانہ کے لیے ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بھاریش کی سمبانہوں کے بات کریں لگ بھار آپ دیکھ سکتے ہیں دکانش بھاگوں پر موسم ساپ رہے گا سینٹرل انڈیا میں اور ہلکی بھوندہ بھاجی ہلکی بھاریش کا پردیشن چھتیز گھر پر رہ سکتا ہے پوروی مدیبردیش میں بھی کچھ بھاگوں پر دیکھائی دے سکتے ہیں اتری بھاگوں پر اور اس کے علاوہ بھاریش کا پرباؤ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پربتر بھاہت کی راجیوں پر کچھ رہے گا اس کے علاوہ بنگال کی خاری ارب ساگر پر سکتے ہیں اس میں ایک مضبوط سرونگ سسٹم کے بننے کو لے کر جو امید ہے سمبانہ ہے وہ نظر آ رہی ہے آپ کو اگلا ویڈیو اگلا اپ ڈیٹ سائیکلون کے اوپر رہے گا تو آپ اس کو بھی عوشہ دیکھیں اور پلال بھاریش کے سمبانہوں کے بات کرتے ہیں تیلنگانہ آندھر پردیش تمیل نادو اور آسپاس کے بھاگوں پر موسم لگ بچ ساپ رہے گا اس کے علاوہ بھاری بارش کی سمبانہ جو ہے وہ کیرل کرناٹک میں نظر آ رہے ہیں چونکہ ارب ساگر بنگال کی خاری پر سکتے ہیں اس میں یہاں پر بھی سکتے ہیں بڑھتی ہوئی نظر آئے گی 19 اککمبر کی ستتی کی بات کریں لگ بگ جو ویسٹرن ڈیسٹرونگس آئی تھا وہ آگے نکل جائے گا موسم پھر سے لگ بگ ساپ ہونے لگے گا مدیبردیش کجات، دلی، پنجاب، ہریانا پر موسم ساپ رہے گا حالکہ راجستان کے پوروی بھاگوں پر بھی موسم ساپ ہو جائے گا لیکن روکی اگلا ویسٹرن ڈیسٹرونگس آ رہا ہے پنجاب، ہریانا کو پھر سے پرباویت کرے گا لیکن جب یہ ویسٹرن ڈیسٹرونگس آئے گا تب آپ دیکھ سکتے کہ راجستان کی پچھمی شہتر پرباویت ہونے شروع ہو جائیں گے ویسٹرن ڈیسٹرونگس کا پرباویت نظر آ رہا ہے اس بیچ میں لگ بگ لگ بگ دیکھانچ بھاگوں پر موسم ساپ رہے گا دکشن پیز بھی بھارت میں بارش میں کچھ کمی آنے کی سنبھاؤنے نظر آ رہی ہے 20 سکتمبر کی ستدھی کی بات کریں 20 سکتمبر کو آپ دیکھ سکتے کہ ویسٹرن ڈیسٹرونگس کا پرباویت ہونے نظر آ رہا ہے پنجاب، ہریانا کے کچھ سمی چیتروں میں بارش ہو سکتی بارش کا ہلکا برباو جو ہے وہ پوروی راجستان اور سرسٹرونگس کی کچھ بھاگوں پر ہو سکتا ہے اس کے لئے انٹینسٹی بہت کم نظر آ رہی ہے اس بیچ پر ایک سسٹم بنتا ہوا نظر آ رہا ہے میں اور یہ سسٹم کتنا برباو چلی ہوتا ہے اس کے اوپر میں لگاتا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کری رہا ہوں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک بیشن چکروادی تپان کے روپ میں تبدیل ہو سکتا ہے اور اکٹومبر مہا کا پہلا تپان بن سکتا ہے بھی اکٹومبر زیادہ رہتی ہے تو اس میں ارپ ساگر کا سسٹم ایک بھیشن چکرواد میں تبدیل ہو سکتا ہے تو لگاتا میں آپ کو ڈیٹ کروں گا موڈرز تو کچھ ایسا ہی انڈکیشن دے رہے ہیں چلی آگے بات کرتے ہیں آگے کس طرح کا موسم رہے گا ایک ہی سکٹرونگس کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت کی دولوی سمودھ شیطوں پر دو دو کم دباؤ شیطر نظر آ رہے ہیں ایک کم دباؤ بنگال کے گاڑی پر ہے ایک کم دباؤ ارب ساگر پر ہے اور ارب ساگر والا کم دباؤ تھی درے اب ڈپریشن میں تبدیل ہونے جا رہا ہے تو اس میں بارش کا برباؤ لکشن بھائی دی بھارت میں دکانچ بھاکو پر نظر آئے گا تیلنگانہ آدھر پدیشی اتری بھاکو کو چھوڑ کر اس کے علاوہ اتر بھارت پر ویسٹرن ڈیسٹرونگس کا حال کا برباؤ پرنجاب نیانا پر رہے گا راجستان کے حصہ پر ہو سکتا ہے حالانکہ اس بیسٹرن ڈیسٹرونگس کا جو برباؤ ہے وہ زیادہ نہیں ہے جو ہے وہ دکھا رہے ہیں اس کے علاوہ سینٹرل انڈیا اور پوروی اور پوروی اتر بھارت کے دکانچ لگوں پر موسم لگ بگ ساپ رہے گا مہاراستہ پر بھی موسم ساپ رہنے کی سباب نہ ہے بائیس سکتمبر کیسے تھی کی بات کریں بائیس سکتمبر کو پچھے میں بک شوپ کا پباؤ جو جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پروتی شیطر پر نظر آ رہا ہے لے لگ دا جب موکش بنی ماجل میں ہلکی سمدھیم بارش کے ساتھ اولہ وسٹی ورحیم پاتھ ہونے کی سباب نہ ہے جو ہے وہ ساپی زیادہ نظر آ رہی ہے اور آپ کا مزادوں کی میدانی راجوں میں تھنڈی ہوایں اب چلنے شروع ہو جائے گی تھنڈ کا پرباؤ جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور لگا تھا رہا تھے اولوں کے ساتھ بارش دیں گے تھنڈ کا بڑھنا جو ہے وہ ظاہیر سی باتیں تو بڑھے گی اس کے علاوہ بارش کا پرباؤ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راجستان کی کچھ باغوں پر ہو سکتا ہے ڈلی پر بھی بارش کا دیکھنے کو بھی سکتا ہے آپ کو اس کے علاوہ عرب ساگر بنگال کی کھاڑی پر سسٹموں کا پرباؤ لگاتا جاتی دے گا تئیس سکتمبر کی صدیقی بات کریں تئیس سکتمبر کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف عرب ساگر کا سسٹم آگے بڑھتا ہوا لگاتا ہے اتر اچھم دشاں میں آگے بڑھ رہا ہے اور یہ سسٹم لگ بگ اب لگ رہا ہے کہ اومان کی اور نکل جائے گا اور اومان کی طرف لگاتا رہا ہے حالانکہ ابھی بھی ریکوور کرنے کی اس کے سمباب نہ آئے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے کہ دیکھشن پیدی بھارت پر سسٹم پہنچا ہے اور یہ بنگال کی کاری کا سسٹم جو ہے وہ ایک ڈپریشن کی طاقت لے کر آگے بڑھ رہا ہے اور سلنگا کو پرباویت کرنا شروع کر رہا ہے حالانکہ ایسا موڈل دکھا رہے ہیں حالانکہ موڈل میں اور بھی لگاتا ہے بدلہ ہو رہا ہے اور پچھے میں بک شوپ کی پرباویت کی بات کر رہی ہے اتر بھارت پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو لیلدہ کی شتر ہیں جمو کشمیر کی کچھ اتر پورو بھی شتر ہیں اتراکن کے شتر ہیں اور ہیما چل کے بھی کچھ بھاگوں پر بارش کے ساتھ ہیم پات کی سمباؤ نہ نظر آ رہی ہے حالانکہ پاکستان کو پرباویت کرنے والا ایک انادر ویسنن ڈیسٹرونکس آ رہا ہے تو اب یہ بھی راجستان کو پرباویت کرنے والا ہے حالانکہ اس بھی موسم لگ بگ ساپ رہے گا مدی بھارت میں اتر بھارت راججو پر آگے بات کرتے ہیں چوہی سکتمبر کی چوہی سکتمبر کو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بنگال کی کھاڑی پر اٹھا سسٹم جو ہے وہ لگ بگ موڈل تو دکھا رہے ہیں کہ پوروی ترٹی شتروں کو کافی زیادہ پرباویت کریں گے جس میں لگ بگ گم دیکھیں تو تمیل نارو کے چینے اور آس پاس کے بھاگوں پر لگ رہا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ ٹکراتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پرباو جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ پرباویت کرے گا ڈاکشن بھائدی بھارت کو اور ایسا موڈل دکھا رہے ہیں حالانکہ ابھی لگاتار جو ہے وہ سسٹم کے بانگلاندیش اور ساتھ ساتھ اور آس پاس کے بھاگوں پر دکھائی دی رہی ہے اور یہ سسٹم بھی ایک طاقت پر سسٹم ہو سکتا ہے ایسا موڈل اینڈکیشن دے رہے ہیں اس بیچ بارش کی سمپاو نہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اترباد پر بہت کم نظر آ رہی ہے میدانی راجعوں پر حالانکہ لے دردہ جموکشنی ماجل میں بارش ہو سکتی ہے عرب ساگر پر بھی سسٹم کافی انٹینسیب ہے ہوتا ہوا ہے نظر آ رہا ہے پچھے سکتمبر کے استعدادی کی بات کرتے ہیں موڈل کی معنی ہے تو آپ دیکھ سکتے کہ اس طرح سے سسٹم جو ہے وہ آندر پردیش اور سسٹرے میں تمیل لادو کے بھاگوں کی بیچ میں کئی پر بھی لینڈ پور کرتا ہوا میں نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سسٹم جو ہے وہ موڈل ایسا انڈکیشن دے رہے ہیں حالانکہ پونڈ روپ سے ایسی سنبھاؤن ہے تو ہے بہت کم نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ عرب ساگر کا سسٹم جو ہے وہ لگاتار انٹینسیب ہے ہوتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے حالانکہ موڈل تو ایسا انڈکیشن نہیں دے رہے ہیں جس سے اب جو استثیتیاں ہیں وہ پریستیتیاں ہیں جو اس پرسٹ ہوگی پھر زیادہ زیادہ اینڈکیشن ملے گے 25 سکتومر کو آپ دیکھ سکتے ہیں کی طرح سے موڈل اینڈکیشن دے رہے ہیں کہ انادر جو ویسٹرن ڈیسٹویں گس آنے والا ہے وہ پاکستان کو پربابیت کرے گا اس کے علاوہ اُتری شیطور پہ بارش دے گا لے لدھا جمو کشمی باجل میں بارش ہونے کیا سا نظر آ رہے ہیں اور میدانی راجوں میں پنجا بھریانہ ڈلی راجستان اکتہ پردیش مہدی پردیش اور بیہار چارکن یہاں پر موسم لگ بک ساپ رہے گا اور دوپیر میں گرمی کا احساس ہوگا صوبہ شام ٹھنگ کا احساس کافی زبدست رہے گا اور پھر دی دی دن میں بھی ٹھنگ کا احساس شروعنا شروع جائے گا حالانکہ اس بار الینوں دانوں بنا ہوا ہے تو اسے میں ٹھنگ کے اوپر بھی کافی چینل پر آنے والا ہے پھلا لیس ویڈیو میتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنیواد